تو دوستو ویڈیو تھوڑا سا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ سی 3 لیٹ میں ریئر پر پائیمری کیمرہ ملتا ہے 108 میگا پکسل کا اے 14 میں ہے 50 میگا پکسل کا اگر ریئر کیمرہ شپیش ویگیسنز کے باقی کے دو لینسز کی بات کر رہے ہیں تو دونوں میں ہی 2 میگا پکسل کا ایک میکرو لینس اور ڈیپ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ پر اے 14 میں آپ کو ملتا ہے 13 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ وہیں سی 3 لیٹ میں آپ کو ملتا ہے 16 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ دونوں ہی فرنٹ کیمرے کا اپرچر سائج ہے 2.0 اس کے بعد بات کریں اگر کیمرہ فیچرز کی تو پورٹریٹ موڈ آپ کو دونوں میں دیکھنے کو ملے گا ریئر اور فرنٹ دونوں کے لیے نائٹ موڈ ہوتو گروپی کے لیے نائٹ موڈ بھی آپ کو دونوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سی 3 لیٹ میں آپ کو ڈوال ویو ویڈیو اور سلو موسن جیسے فیچر بھی دیکھنے کو ملیں گے جو کی اے 14 میں نہیں ہے دونوں ہی ٹویسے سے آپ 30 fps پر فل ایسٹی تک کا ویڈو ریکارڈ کر سکتے ہو 60 fps کا سپورٹ آپ کو دونوں میں سے کسی میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اے 14 میں آپ کو ویڈیو سٹیولیزیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ ایسی کوئی سیٹنگس ویڈیو سٹیولیزیشن سے ریلیٹن سی 3 لیٹوں مجھے دیکھنے کو نہیں ملیں کیمرہ پرفومنس کی بات کریں تو آٹو موڈ پر آپ کو دونوں سے ہی ملتا ہے 12 میگا پکشل کا فوٹو اب یہاں پر اگر سمپل سا ایک بار میں دیکھیں تو فرشٹ ایمپریشن میں ہی اے 14 کا فوٹو جیادہ بہتر نظر آتا ہے سی 3 لیٹ سے اس فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو وائٹ بیلنس کا ایشو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سی 3 لیٹ میں سیم کنڈیشن میں اے 14 بہت کمال کا پرفوم کرتا ہے اس کے علاوہ کلر سیجوریشن کی بات کریں جیسے کہ اس فوٹو میں اور اس سے آگے بھی کچھ فوٹوز ہیں تو جہاں در کنڈیشن میں اے 14 میں آپ کو جیادہ پنچی کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ سیم کنڈیشن میں سی 3 لیٹ تھوڑا سا واش آؤٹ نظر آتا ہے اوبرال اگر آٹو موڈ پر فوٹوز کی بات کریں تو بینا کوئی ٹیکنیکل لینگویج کا یوچ کیے بھی اے 14 پوری طرح سے سی 3 لیٹ کو بیٹ کرتا ہے اور سب سے زیادہ کمال کے چیز تو آپ اس فوٹو کو دیکھئے ڈائریکٹ سن لیٹ میں یہ فوٹو ریکوڈ کیا گیا یا کیپٹر کیا گیا اب یہاں پر اے 14 میں ایک ایک ڈیٹیلز ایک دم کلیر ہے لیکن سی 3 لیٹ میں دیلز تھوڑی سی مکس ہو جاتی ہیں کچھ ڈسٹنس فوٹوگرافی کی بات کر رہا تو یہ ایک دو فوٹو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر بھی اے 14 سی 3 لیٹ کو بیٹ کرتا ہے ریئر کیمرے کے پورٹریڈ موڈ کی بات کر رہا تو ایس ڈیٹیکشن تو آپ کو دونوں میں ہی کافی کمال کا دیکھنے کو ملتا ہے بٹ کلرز کے ماملے میں یہاں بھی سیم ایشو دیکھنے کو ملے گا جو آٹو موڈ پر دیکھنے کو ملا ہے اے 14 میں جہاں آپ کو شارپ کلر دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے سامنے سی 3 لیٹ کے فوٹو ایک دم واش آؤٹ نظر آتے ہیں اور ایک عجیب سا ہی پورٹریڈ موڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ریئر کیمرے کے پورٹریڈ موڈ میں بھی اے 14 جیادہ بہتر ہے لو لیٹ فوٹوگرافی کی بات کریں تو یہاں بھی اے 14 سی 3 لیٹ کو بیٹ کرتا ہے سیم لیٹنگ کنڈیشن میں آپ کو اے 14 سے برائٹر فوٹوز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دونوں ہی دوائسز میں آپ کو نائٹ موڈ بھی دیا ہے اور نائٹ موڈ کے معاملے میں بھی اے 14 جیادہ بہتر ہے کبھی کبھر آپ کو سی 3 لیٹ سے فوٹوز تو برائٹر ملتے ہیں بہت نوائز بھی اس کنڈیشن میں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سیم کنڈیشن میں اے 14 سی 3 لیٹ کے کمپیرزن میں لو لائٹ اور نائٹ موڈ دونوں کے لیے سی 3 لیٹ سے بہتر پرفارم کرتا ہے فرنٹ کیمرے کی بات کریں تو سیم چیز یہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی سی 3 لیٹ میں تھوڑے سی واش آؤٹ کلرز ہوتے ہیں اس کمپیر تو اے 14 آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اسکن ٹون کی بات کریں تو اے 14 میں بھی آپ کو نیچرل اسکن ٹون دیکھنے کو نہیں ملتی بٹھر بھی سی 3 لیٹ کے کمپیرزن میں بہت اچھی اسکن ٹون اور کلر ٹون دیکھنے کو ملتی ہے یہاں بھی سی 3 ایک دم واش آؤٹ سے کلرز دیتا ہے اسکن ٹون بھی تھوڑی سی عجیب چیز ہوتی ہے تو ریئر کیمرے کی طرف فرنٹ کیمرے میں بھی مجھے اے 14 کا کیمرہ جیادہ بہتر لگا سی 3 لیٹ سے حالکہ اس ڈیٹیکشن کی بات کریں فرنٹ کیمرے کے پورٹین موڈ کی تو وہ دونوں کا ہی کام چلا ہو ہے ویڈیو رکورڈنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آٹو فوکس سپیڈ کی تو یہاں مجھے سی 3 لیٹ تھوڑا سا بہتر لگا اے 14 کے کمپیرزن میں اس کے بعد اگر کلرز کی بات کرتے ہیں تو سیم ڈیفرینس یا سیم ایشیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اے 14 پر جہاں آپ کو جیادہ پنچی کلرز دیکھنے کو ملیں گے وہیں تھوڑے سی واش آف کلرز یا ویڈیوز میں بھی آپ کو سی 3 لیٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اسٹیبلائیزیشن کی بات کریں تو اس کنڈیشن میں بھی اے 14 سی 3 لیٹ کو بیٹ کرتا ہے کچھ پارٹ یہاں ویڈیو کا ڈائریک سن لیٹ میں ریکرڈ کیا گیا ہے اور ایکسپوزل لیول کی بات کریں تو وہ بھی اے 14 کے ویڈیوز میں جیادہ بیلینس ہے یہاں سے آپ ڈائنیمک رینج کا آئیڈیا لے سکتے ہو تو ڈائنیمک رینج بھی آپ کو اے 14 کے ویڈیوز میں جیادہ بہتر نظر آتی ہے سی 3 لیٹ کے کمپیرزن میں اوبرال اے 14 اور سی 3 لیٹ کے بیچ کیمرے کے معاملے میں جیادہ کچھ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے تو اوبرال پرفومنس میں اے 14 سی 3 لیٹ کو پوری طرح سے بیٹ کرتا ہے سی 3 لیٹ میں کچھ فیچرز آپ کو ایکسٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ ڈوال بیو ویڈیو سلو موسن جیسے تو اسے ایک فیلڈ میں سی 3 لیٹ جرور بہتر لگتا ہے اگر اوبرال پرفومنس کی بات کرنا تو ریر اور فرنٹ دونوں ہی کیمرے میں اے 14 سی 3 لیٹ سے بہتر ہے تو اگر ان دونوں ڈوائسز سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی سوال ہوں تو کمنٹ سیکسن میں آپ چھوڑ سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب میرا نام ہے دھرمیش پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی آپ کا دن شوگ ہو